بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بوک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرکم تقریباً دس گھنٹے باقی ہیں اور یہ آگری چوبیس گھنٹوں کا کھیل ہے اور آج الیکشنز کیمپین کا آخر دن ہے تو کچھ بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خطبت میں حاضر ہوں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کو اب میدان سے ہٹانا ہے کیونکہ میدان میں وہ بضبوط تاثر آ رہی ہے تو سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کپتان کو ہرانا اس وقت مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے اور شدید گبرہات پیدا ہو چکی ہے کچھ بہت بڑی ڈیٹیلز ہمارے سامنے پہنچی ہیں کچھ بہت بڑی خبریں آئی ہیں جو آپ تک پہنچانا ہے اس وقت بہت ضروری ہے کہ قتل عام شروع ہو چکا ہے اور لاشیں بھی گرائی جا رہی ہیں یہ کہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے نہ صرف کریک ڈاؤن بلکہ اب تو سیدھی گولیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں بڑی امپورٹن ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور پھر پاک فوج نے جناب کنٹرول سنبھال لیا ہے حالات انتہائی خراب ہیں لاہور کی صورتحالات کے سامنے رکھنی ہیں اور پھر امان خان صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ فوجی عدالتوں سے آنے والا یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے آج جوڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہوتا رہا مکمل گیجیلز آپ کے سامنے بہم حقائق اور بہم ثبوت رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چلو کو سبسکرائب نہیں کیا آئیسنگورم سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کے خدوت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظرکم آٹھ فروری کا دن یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور پوری قوم میں ایک پریشانی ہے ووٹرس کو مایوس کیا گیا کہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت نہیں ہے اگر آپ کے ووٹ کی طاقت نہ ہوتی تو پچھلے دو سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا اور پاکستان کی عوام طاقت کا ممبا ہے پاکستان کی عوام نے اس طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے بڑی تعداد میں گھڑوں سے باہر نکلنا ہے وہ عمران جو کہ ڈیالا جیل کا قیدی آٹھ سو چار ہے جو آٹھ فروری کے دن کا انتظار کر رہا ہے اس نے سب کچھ دعو پر لگا دیا اور وہ اپنی جان کی بازی لگا چکا ہے صرف اس نسل کی خاطر اور اگلی نسلوں کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے آپ نے اس کا مان نہیں توڑنا اس کو بڑا مان اپنی قوم کے پر یقین کریں وہ اتنا یقین کر بیٹھے اس قوم پہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قوم اس کا مان نہ تھوڑے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آج ایسا ہونا چاہیے کہ ساٹھ سے ستر فیصد ووٹر سٹار نہ اٹھو پاکستان کی عوام باہر نکلیں ڈیڑھ کروڑ ووٹر جو نیا ریجسٹرڈ ہوا ہے جو اٹھارہ سال سے زائد عمروں کا ہے وہ اگر باہر نکل گیا تو حالات تبدیل ہو جائیں گے چار کروڑ ووٹر جو ہے وہ پاکستان میں نوجوان ہیں اس کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے اب تو جو بستر مرک پر بیٹھا ہوا ہے وہ جناب گھروں سے باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں یہ آپ کا قانونی اور آئینی فریضہ ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے کیونکہ پاکستان طریقے انصاف والے جیسے میچ بنا کر انہوں نے ایسی پوزیشن پر لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ آپ آخری بال پر چھکا چاہیے اور آخری بال پر چھکا پاکستان کی عوام آٹھ فروری کو لگا سکتی ہے اب بیٹھ بھی ان کے پاس ہے بال بھی ان کے پاس ہے چھکا لگانا ہے پاکستان کی عوام نے اگر وہ چھکا لگانے میں کامیاب ہوگے تو یقین کریں انڈیلہ جیل کے تالے بھی کھل جائیں گے قیدی آٹھ سو چار بھی باہر آپ کو مل جائے گا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آٹھ فروری کو چھکا لگانا ہے یا گھر میں بیٹھ کر محس تماشائی بن کے ایک میش دیکھنا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو پوری قوم جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ گھروں سے باہر نکلیں ووٹ کاسٹ کریں ہم نے بھی اس کی سزا کاٹی سزایں سب کاٹ رہے ہیں لیکن سزا ہم نے بھی کاٹی سزایں فروری کو کچھ قوم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا کہ ہم جو ہیں مجناب لاپتہ ہوگئے تھے ہم گرفتار ہوگئے تھے تو یہ سزا کاٹری بنتی ہے پاکستان کی قوم کی خاطر قربانیاں دینا پڑتی قربانیاں دیں گے تو قوم بنے گی قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے جب قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تو اللہ نے جب تمہیں پڑ دیئے تو کیوں چھوٹیوں کی طرح رہیں گے کیوں جناب آپ اپنے ملک کا نہیں سوچ رہے آپ کو اپنے ملک کا سوچ رہے ہیں آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور آٹھ فروری کا دن پاکستان کی تاریخہ انتہائی اہم پرین دن ہوگا آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ ضرورت تھی چاہت تھی مزرعظم تھا آن تھا بان تھا ملک کا اقدار اس کے پاس تھا یقین تھا نظریہ تھا اب وہ آغان کے زد بن گیا اب آپ نے اس کی اپنے زد بنا کر دکھانا ہے اور آپ آپ نے گھروں سے نکل کر بتانا ہے کہ جناب آپ امان خان کے ساتھ کھڑے یا پھر آپ نوازشی کو ساتھ کھڑے یا پھر آسفرگداری صاحب کو ساتھ کھڑے پہستہ آپ نے کرنا ہے تو خیر اس وقت کی اندر جناب پاکستان تھا کہ انساط نے بلے کا نشان باپس دینے کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کر لیا ہے اور نظر سانی کی درخواست دائر کر دی ہے اپیل میں پیسلہ کردم کر دینے اور بلے کا نشان انتخابی نشان دینے کی استعداد تحریک انساط کی اس درخواست پر جو ہے وہ داری نمبر بھی لگ چکا ہے اب جناب اس وقت پاکستان تھا کہ انساط جو ہے وہ نقابل شکست ہے خان صاحب بھی نقابل شکست ہیں لیکن اس وقت کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاشیں کرنا شروع ہو چکی ہیں قتل عام شروع ہو گیا ہے اور یہ لاش کہاں پر گئی ہے کس طرح سے پاکستان تھا کہ انساط کے خلاف کیاکڈون شروع ہو گیا ہے یہ انتہائی الارمک سٹیوشن اور انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک بھرد میں الٹ جاری ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انمان خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے ان اقابل شکست ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ اداروں کے اندازے کے مطابق تو پاکستان مصرم کی نواز تقریباً سو ایک سو دہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن جو انڈپینڈنٹ سرویز ہیں اس کے مطابق پی ٹی کلین سویپ کر رہی ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ بفاق ہو چاہے قومی اسمبلی کے ہلکے ہو چاہے وہ کپک ہو کپک میں تو دھاندلی کیا ہے دھاندلہ کر لیں جو مرضی کر لیں پی ٹی اے نے وہاں پر واپس آنے ہی آنا ہے پختونوں نے وہاں پر گیم ملٹی کر دیا حامد میر صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر بوٹر ٹارنوٹ زیادہ ہوا تو پی ٹی اے اسمبلی میں مجورٹی نہیں لے سکے گی ہاں اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ نونلی کا راستہ روک سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا چاہے یہ بات بالکل درست ہے زمین پر تو آپ سب کو بتا کہ پی ٹی اے جو ہے وہ مضبوط ہے لیکن ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان تھے کہ ان سب کو واپس نہیں آنے دینا بچہ بچہ جانتا ہے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ جنا پی ٹی اے نے واپس نہیں آنا اس محض آپ دل کو تسلی دے لیں کہ امیان خان کمبیک کر لے گا یہ ہو جائے گا پی ٹی اے واپس آجے کے ایسا ہونے والا نہیں ہے ہاں اگر موجزہ ہو جائے مریکل ہو جائے اب ہاں اتنی بڑی تعداد کے اندر باہر نکل آئے ووٹرز کا ٹارنوٹ اتنا بڑا خطرناک ہو جائے کہ پھر گیم حاصل نکل سکتی ہے ادروائز یہ جو ہے اس کا بھی ان کے پاس دوڑ ہے کہ جس پولنگ سیشن میں ان کے پاس زیادہ لوگ موجود ہوں گے جہاں پر ووٹر زیادہ ہوں گے وہاں پر ووٹ کی تعداد جو ہے یا پھر ووٹ کاس کرنے کی تعداد جو ہے اس کو کم کر دیا جائے گا رفتار سوسط کر دی جائے گی تاکہ ووٹرز ٹارنوٹ جو ہے وہ کم ہو سکیں حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا کہ اگر آٹھ فروری کو ووٹنگ ٹارنوٹ پچاس فیصد ہو گیا تو نون کے لیے سو سیٹیں حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا یہ بھی زیادہ ہوں نے دعویٰ کر دیا ہے پترے پن پچاس پیسے تو دودہ ٹارنگ کی الیکشن میں بھی موجود تھا اب عوام زیادہ گوسے کے اندر زیادہ چارج ہے زیادہ مومنٹم ہے عوام کے اندر زیادہ شعور بھی پہلے سے زیادہ ہے ڈیڑھ کروٹ ووٹر نیار جسرڈ بھی ہو چکا ہے تو ووٹرز ٹارنوٹ جو ہے وہ زیادہ ختم نہ کا تک بڑھنے کی عیصت کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں تو جب آپ حالات کہاں تک آ چکے ہیں کہ پاکستان دیکھیں بغیر کسی مرکدی جلسے کے وہ الیکشن میں گئی ہیں اور یہ جتنا پیسہ نون لیگ نے لگا دیا اپنے صرف استحاروں پر تو آج پاکستان کے دنیا بھر کے جو جتنے بڑے اخبارات ہیں دین نیوز ایکسپریزیوز جنگ اخبار ڈان اخبار تمام اخباروں میں ایک ہی شہر سرخی تھی پر جناب بیک سکتے ہیں کہ آٹھ فروری کے اخبار چھے فروری کا یہ اخبار ہے اور آج چھے فروری ہے ایک دن پہلے الیکشن سے پورے اخبار میں ایک ہی ہیڈ لائن تھی کہ میاں نواشی دا پرائم نیشر یہ جناب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ کلم بھی بگیا زمیر بھی بگیا ایمان بھی لوگوں نے بیگتیا صرف کس کے خاطر یہ صرف صحافت ٹٹی صحافت ہو رہی تو یہ جناب چیزیں آپ کے سامنے ہیں بلاول بھٹو اور آسیب لداری صاحب نے الیکشن کے فوراں بعد حکومت سعادی کے لیے اسلامباد میں ڈیرے ڈالنے کا اعلان کر دیا جو درائے نے ہم نے اس وقت انفرم کر دیا ہے جناب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ایمان خان صاحب ان کو رانا ناممکن ہے ایک جانب تو پاکستان کے جترے بھی آٹلیٹس ہیں وہ نواشی صاحب کو وزیراعظم ڈیکلیئر کر رہے ہیں لیکن دنیا بھر کے خبرات کے ہاں پر کہتے ہیں الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کی جو لیٹی میسی ہے جو ان کی ساکھ ہے وہ ایمان خان کے بغیر اس پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے کہ بیلٹ پیپر پر ایمان خان کا نشان اس وقت موجود نہیں ہے الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں بلومبر کہتا ہے کہ پاکستان کی یوٹ کے سب سے بڑے جو ان کی جو ریڈ کی ہٹی ہیں وہ ایمان خان ہیں اور ان کو اپنے الیکٹرول سسٹم سے آؤٹ کر دیا ہے جس کے بعد الیکشن دودہ چوبیس پر سوالی نشان لگ چکے ہیں کانسل آن فورن ریلیشنز جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو آنے والا الیکشن ہے وہ فری این فیر الیکشن نہیں ہے دنیا اس کو فری این فیر الیکشن ماننے سے انکار کر رہی ہے اور فنینشل ٹائم وہ لکھتے ہیں کہ جناب اگر فری این فیر الیکشنز ہوگے تو ایمان خان صاحب جو ہیں وہ دو تہائی بلکہ لینڈ سلائٹ وکٹری حاصل کر لیں گے اور وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں موجود ہے تو دنیا بھر کے جرید ہے یہاں پر لکھ رہے ہیں تو جناب اب جو لاشنگ کرنا شروع ہوگی ہے منڈی بھاو دین کا جو حلکہ پی پی اکتالیس تحصیل پھالیا بنتی ہے وہاں پر تحریک انصاف کی ہماری جرافتہ باقسمہ چوہوری الیکشن نڈ رہی ہیں جو کہ چوہوری چودات کی بھتیجی ہیں اور چوہوری پریویڈ لائی ساتھ کے ہماری جرافتہ یہ جو یہ امیدوار ہیں اور یہ پیٹیے کا حصہ ہیں تو یہ سوف فیصد اپنی سیڈ جیتی ہوں نظر آ رہی تھی تو کال ہوا جے کہ افضال قادری نے جلسہ کروایا جو کہ ایک سپورٹر ہے پاکستان بھیک انصاف کے وہاں پر پانچ سو ہزار بندہ وہاں پر موجود تھا تو پھر پولیس نے وہاں پر شابہ مارا افضال قادری کے جو والد صاحب ان کو گرفتار کر لیا وہ ضعیف بڑا شخص تھا اور اس کو چار دن حناست میں لکھا گیا اور چوتھے دن جو ہے اس والد کی لاش واپس کر دی گئی تو لاشوں پر سیاست ہونا شروع ہو چکہ یہ کہ جناب اس کی لاش آپ نے گھر بھیجتی ہے کیا وہاں پر سوک کا ماتم ہوگا اور وہاں پر آپ صرف ایک الیکشن کی خاطر پورے ملک میں قطرہ عامہ آپ نے شروع کر دیا ہے تو خیر دوسری جانب جو ہے وہ امان خان صاحب کو اس وقت پانسی دینے کی جو صدا ہے وہ سریان چل رہی ہے کیونکہ انصار عباس صاحب نے یہاں پر دعویٰ کیا کہ آج بھی جتنے بھی ملزمان تھے نو مئی کے ان کو ڈیالہ جیل پہنچایا گیا اور امان خان صاحب پر فردر جنم آئید ہو سکتی ہے اور جو تحقیقتی ٹیم ہے جو باقی کابینہ کی سپیشل ٹیم ہے وہ جناب یہ ریپورٹ جاری کر دے گی اور انتہار عباس صاحب کہتے ہیں درائی کے مطابق امان خان جو ہیں وہ نو مئی حملوں کے محسن مائن اور اس کا مقصد فوج کے اداروں میں درات ڈالنا تھا یہ جناب یہ بڑا بازی ہے اور خان صاحب جو یہ ریپورٹ سامنے آئے گی جو فیصلہ سامنے آئے گا اور صرف فوجی دلتوں میں سارا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے ایک اشارہ جسز کہتے ہیں کہ سپریم پورڈ نے جب ایک اشارہ دے دیا تو فوجی دلتوں کے فیصل پبلک ہو جائیں گے اور صدایوں دینا بھی شروع ہو جائیں گی اور اگر خان صاحب کو ماسٹر مائن کراہ دے دیا گیا اس سارے فیصلے کے اندر اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کے طرح پاکستان پر کے انصاف نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اس پر پھر فوجی دلتوں سے خان صاحب کو پانسی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بھی جو ہیں وہ سرات موجود ہیں اور پاک فوج نے جناب کنٹرول سنبھال لیا ہے ہوا یہ ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب خبر یہ ہے کہ الیکشن کی فول پروف سکیورٹی کے لیے پاک فوجی دستیں جو ہیں وہ لاہور کے دیگر شہروں میں پہنچ چکے ہیں لاہور قصور شیخ پورا میں دستوں کو تائینات کرتیا گیا ہے جبکہ منڈی بہا ودین و چکوال میں کل تک فوج کی نفری پہنچ جائے گی اب یہ الیکشن میں سکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے فوجی دستیں جو ہیں بس اتیار ہیں اور اس طرح جیلم سرگودہ اور دیگر ازلاع میں اور اب پاکستان دیکھیں انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے وہ کریک ڈاؤن بڑا اہم ہے کیونکہ اس وقت جو آخری کریک ڈاؤن ہے دائر ہے اب الیکشن انتہائی قریب ہیں تو طریقہ انصاف کے امیدوار اینے دو سو انتیسے ڈاکٹر منتصر بلہ جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے خانے وال سے جناب طریقہ انصاف کے امیدوار پی پی دو سو چھے سے سعید حسنین شاہ گرفتار ڈسکا سے علی عصد ملی جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور پی پی ایک سو اٹسٹ ملک ردیم عباس کے بڑے بھائی جھنگیر عباس کو گرفتار کر لیا گیا ہے راول پنڈی سے تحریک انصاف کے امیدوار پی پی سترہ سے راجہ راشد حفیظ پولیس کے چھاپے کے دوران ان کے چچا سمیت تحریک انصاف کے بیس کارکون گرفتار ہو چکے ہیں راجہ راشد حفیظ جو ہیں مہارے بہت اچھے دوست ہیں جناب ان کو بھی گرفتار کیا گیا برے والا سے پی پی دو سو اکتیس سردار خالد انصار ڈوگر گرفتار ہو گئے ہیں سرگودہ سے ملک شکر تفوان گرفتار ہو گئے اور پلیس کا کارکون جاری ہے امیدوار پی 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 انتیس چودری محمد یوسف اور ان کے بیٹے عرفان یوسف اور ادران یوسف کو گرفتار کر لیا گیا ہے چودری عبدالوحید کے پیچھے جانے والوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور گرفتار ہونے میں چودری شادید مجیون اور چودری ابوبکر اور چودری عثمان تاہیر دیگر دو افراد بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جناب بہت بڑا کریکڈون ہے اور جو تحریکی انصار کیوں لوگ ہم سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خیر اللہ پر ہم کی فضل فرمائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی تری ایم پیو کے تحر جو ہیں وہ آرڈرز زیادی ہو گئے ہیں کسی بھی وقت پاکستان دیکھیں انصار کے سپورٹرز امیدار جو الیکشن لڑ رہے ہیں اب ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب تک کلتہ ہی پناہ خیال لکھئے گا اور اس نے کم پرازمی خیال لکھنا ہے لیکن پاکستان زندہ بات